اللہ اکبر اللہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے یعنی آپ عاشق رسول ہے تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہے یعنی آپ کی رضائی والدہ رہی ہے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوخہ پڑ گیا سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریہ خوب کھا کر واپس آتی یعنی کی ہماری بکریہ اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی یہ دیکھ کر سارے گاؤ والے اپنے بچوں کو ڈاٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سادیہ کی بکریہ چرنے جاتی ہے وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو اس کے بعد میں گاؤ والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریہ لے کر حلیمہ سادیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے اب سب لوگوں کی بکریہ ساتھ ساتھ چرنے لگی یعنی کہ حلیمہ کی بکریہ اور گاؤ والوں کی بکریہ ساتھ میں چرنے لگی مگر یہ دیکھ کر گاؤ والے حیران رہے گئے کہ سب بکریہ ساتھ میں چر رہی ہے لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریہ بھوکی رہ رہی ہے یہ دیکھ کر حلیمہ سادیہ کہتی ہے یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہے اور یہی نہیں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننہا سا ہاتھ بیمار بکری پر فیر دیتے وہ بکری فوراں ٹھیک ہو جاتی اور یہی نہیں اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ فیر دیتے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا پیارے دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک تین سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سادیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی یعنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محب بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سادیہ سے کہنے لگی جب میں بکری چرانے کیلئے جاتی ہو تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا اے میری ماں میرا ایک کام کرو جب میں بکریہ چرانے کیلئے جاؤ تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دینا تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہنے لگی نہیں بیٹی ابھی محمد بہت چھوٹا ہے ابھی یہ بہت نرم نازوک ہے کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی یہ تو میرا شہزادہ ہے اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چپ جائے اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چپ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے اسی لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے وہ اس کو مشکت میں ڈال دیں گے یہ سن کر حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی کہنے لگی اے ماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہو تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایا کرتے ہیں اور امی جان تم جنگلوں کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو جنگل کے جانور بھائی محمد کے موہ کو چومتے ہیں جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں اور یہی نہیں جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریہ چرانی کیلئے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں ہماری بکریہ بھی ادھر ادھر نہیں جاتی جب حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی بار بار اسرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سادیہ نے اجازت دے دی اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل میں بکریہ چرانے کیلئے نکل پڑے آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا اس طرح سے چار پانچ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبولی بہن کے ساتھ بکریہ چرانے کیلئے جاتے رہے ایک دن حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی بیٹے محمد آج کے بعد تم بکریہ چرانے کیلئے نہیں جاؤگے کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی اے میرے بیٹے مجھے تم سے بہت محبت ہے ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی اور دوسری بات تم میرے پاس بہتی عزیز امانت ہو اسی لئے آج سے تم بکریہ چرانے کیلئے نہیں جاؤگے تم اب گھر میں ہی رہوگے اس طرح سے حضرت حلیمہ سادیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریہ چرانے سے روک دیا پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک بکریہ چرانے کیلئے جنگل میں نہیں گئے تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا اے میرے بیٹے کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تو بیٹا کہنے لگا اما ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے موہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آسو آگئے جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سے آسو بہنے لگے کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا کسی کا بھی دکھ آپ سے برداست نہیں ہوتا تھا اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے امی جان آپ روتی کیوں ہو حلیمہ سادیہ کہنے لگی اے بیٹا محمد ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان آپ رونا بند کر دو ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں یہ بات سن کر امی حلیمہ سادیہ کہنے لگی نہیں میرے بیٹے آپ جنگل میں مت جانا بھیڑیا خطرناک ہوتے ہیں وہ کہیں پر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے نہیں امی ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی صدا دی آپ نے اے ساکین سہرہ ادھر آؤ میری امی کی بکری لے گیا ہے کون بتلاؤ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے جھکا کر سر سلامی دی عدب ان کا بجال آئے اے جنگل کے جانورو میری امی حلیمہ کی بکری واپس کر دو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانہ تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی عدب کے ساتھ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ پر ہماری جان قربان اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جانورو کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری امی حلیمہ کی ہے بتاؤ تم نے ہماری امیہ کو تکلیف کیوں دی کہ آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری امیہ رو رہی ہے آپ نے کیوں ہماری امیہ کی بکری کو اٹھایا تو وہ جانور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ بکریہ چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا اے اللہ کے رسول اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا تین دن گزر گئے آپ جنگل میں تشریف نہ لائے تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا پکڑ لو ایک بکری آپ پھر تشریف لائیں گے اسی ہیلے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لئے ضرور آئیں گے کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا اور وہ جانور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان قربان بہانہ تو اس بکری کا تھا ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا اسی لئے ہم نے آپ کی اممہ کی اس بکری کو نشانہ بنایا تو پیارے دوستو دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر ان جانوروں میں شیر جو خونخار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا بھیڑیے جو خونخار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے جنگل میں جتنے بھی خونخار جانور تھے وہ بھی اس جانوروں میں شامل تھے پیارے دوستو اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھئے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے